اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں کو نئے ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں رات کس ویڈیو میں ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ حکومت نے جو نئی سبسیڈی دی ہے کہ لوگ جو ہیں مخصوص ریایت پر یعنی کہ تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر اپنا گھریلو سمان جس میں خاص طور پر گھی آٹا اور دالیں شامل ہیں شاید چینی بھی شامل ہے ان چیزوں کے اوپر تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اس بارے میں حاج ہم آپ کو تفصیل بتانے والے ہیں اور یہ تفصیل ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو مطلب گھیلو افراد ہے جنہوں نے سمان خرید رہے ہیں گھاک کے لئے بھی ہے اور دکاندار کے لئے بھی ہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گھاک کے لئے یعنی کہ جنہوں نے سمان خرید رہے ہیں اگر آپ لوگوں کی آمدن اکتیس ہزار یا اس سے کم ہے تو پھر آپ اس کے لئے الیجیبن ہوں گے اگر آپ کے آمدن اکتیس ہزار سے زیادہ ہے چاہے آپ کہیں نا کہ ساڑھے اکتیس ہے یعنی کہ اکتیس ہزار پانسو تو بھی آپ اس کے لئے الیجیبل نہیں ہوں گے یہ بات اپنی ذہن نشین کر لیں چیگ ہو گیا اگر اکتیس ہزار یا اس سے کم ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویب سائٹ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویب سائٹ پر آپ نے جا کر اپنا آئی ڈی کارڈ اور موبائل نمبر سینڈ کرنا ہے یاد رہے آئی ڈی کارڈ بھی اس گھر کے سربراہ یعنی کہ جو اپنے الیدہ فیملی بنا چکے ہیں اس کا ہو اور موبائل نمبر جو سینڈ میں وہ بھی ان کے نام پر ہو اگر سینڈ آپ کے نام پر نہ ہوئی کسی اور کا آپ موبائل نمبر ڈال دیتے ہیں تو بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اپنے ویب سائٹ کو پر یہ دو چیزیں ایڈ کرنی ہیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آئی ڈی کارڈ اور اپنا موبائل نمبر جس کسی میں آپ کے اپنے نام پر ہو اس کو آپ نے ویب سائٹ پر ڈالنا ہے سبمیٹ کرائیں گے اپنا اپلیکیشن فارم اور چار ہفتوں کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے لیے الیجیبل ہیں یا پھر نہیں ہے اور یاد رہے اس میں آپ کی جو اینا سارے تقریباً سمام جو ہے وہ گھر کا شامل ہوگا خاص طور پر جو زیادہ مہنگی تیزیں ہوتے ہیں گھی آٹا ڈالے چینے وغیرہ ان پر تیس پرسنٹ ہی ڈسکاؤنٹ ملے گا اس سے زیادہ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ یہ توگنہ جنہوں نے خریدنا تھا جو دکان دار ہیں ان کے لیے بھی یہی اسی ویب سائٹ پر جو اپنی راشن والی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے جانا ہے اور اپنا ڈیٹا پٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ہر دکان سے آپ کو ریایت نہیں ملے گی مخصوص دکانوں پر ریایت دی جائے گی اور اس ریایت کے مطابق آپ کو جو ہے نا دے دیا جائے گا جو بھی آپ کی سمان بنتا ہوگا یاد رہے آپ لوگوں نے ویب سائٹ پر ہی آن لین اپلی کرنا ہے ابھی تک انہوں نے ہیلپ لائنگ یا کوئی نمبر ایس ایم ایس کے لیے جاری نہیں کیا حکومت نے اگر وہ نمبر جاری ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے میں آپ کو ویب سائٹ دکھا دیتا ہوں اس ویب سائٹ پر جا کر آپ نے اپنا ساری ڈیٹیل پٹ کرنی ہوگی ویب سائٹ آج آٹھ ممبر سے کام شروع ہو جائے گا ہو سکتا ہے شام تک یہ ویب سائٹ ایکٹیو ہو جائے تو اس پر آپ نے یہ ساری ڈیٹیل دینی ہوگی آئی ڈی کارڈ اور فون نمبر تو اب ہم چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے چینلل سبسکرائب نہیں گیا جو اس کو ضرور کا لیجئے گا تک ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف تو دوستو یہ آپ کو نظر آ رہے یہ ویب سائٹ ہیں گھر ریجسٹریشن لنک کے لیے آپ نے راشن ڈاٹ پاس ڈاٹ کوو ڈاٹ پی کے اس پر آپ نے جان رہے جانا ہے اور دکاندار ریجسٹریشن کے لیے بھی دیکھیں تو سیم ہے راشن ڈاٹ پاس ڈاٹ کوو ڈاٹ پی کے لیکن نیچے آگے سلیش ڈال کے کیا لکھنا ہے ای آر سٹو ریجسٹریشن اور اس میں آپ نے لکھنا ہے ای آر بینفیسٹری ریجسٹریشن ٹھیک ہے اور اگر ان میں سے کسی بھی لنک پر میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لنک ابھی کام نہیں کر رہے پتہ نہیں یہ کس وقت ایکٹیو کرے حکومت لیکن ہمارے پاس یہ اپ ڈیٹ آئی تھی تا کہ آپ آج سے یہ کام شروع کریں کیونکہ لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلتا جائے گا ویب سائٹ بھی لیکن ضرور ان کا لین ہے شکریہ اللہ حافظ